سو آپ کو گصہ بہت آتا ہے کیا طریقہ گصہ بہت آتا ہے کیسے کنٹرول کرے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ گصے میں آپ سامنے والے کو نہیں خود کو زیادہ نقصان پہنچ جاتے ہو اور گصہ انسان کو کھا جاتا ہے کیا کرتا ہے it's like a lion وہ کھا جاتا ہے آپ کو ختم کر لیتا ہے گصے میں ہماری باڈی سے بھی کچھ ایسے chemicals نکلتے ہیں ایسا change نکلتا ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی باڈی پہ بھی اس کا effect پڑتا ہے جو ہمیشہ ہستا کھیلتا رہے مسکراتا رہے بات کرتا رہے تو اس کو دیکھنا وہ بہت sweet and sober اچھا لگتا ہے ہاں یہ بندہ بڑیا ہے کچھ بھی ہو چھوٹے چھوٹے دیس میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں ایسا کر کے چیزوں کو lightly لینا سکھو ہاں آپ اپنے goal کی بات کرے تو goal کو seriously لینا ہے seriously یعنی اتنا بھی serious نہیں لینا ہے کہ آپ کو admit کرنا پڑے seriously یعنی اس point of view سے اس کے اوپر work کرنا ہے تو گصے کو ختم کر دے گصے کو کہتا ہے نا گصہ تھوک دے بھائی گصہ تھوک دے اور جب گصہ آئے نا سر گصہ آتا ہے اس ٹائم پہ وہ آ ہی جاتا ہے کیا کرے تو گصے کا سب سے best اگر کوئی solution ہے نا تو silence and question to yourself اور جس بھی بندے نے آپ کو گصہ کیا ہے نا اس بندے کی جگہ پہ اس بندہ یا بندی کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھو کہ اگر میں اس situation میں ہوتا تو میں نے کیا کیا ہوتا اور ایک سب سے important چیز کہ انسان گصہ اسی پہ کرتا ہے جو ہم سے کمزور ہوتا ہے یاد رکھیں آپ کے teacher یا آپ کے papa آپ کو ماریں گے تو کیا آپ گصہ کر کے ان کو مارتے ہو سامنے نہیں ماروگی کہیں آپ field پہ گئے ہو آپ کا trainer ہے وہ آپ کو ڈاٹے گا تو کیا آپ اس کو ڈاٹ ہوگے کیا آپ اس پہ گصہ کروگے exam دینے بیٹھے ہو examiner ہے کتنا بھی برا ہے گصے میں آپ کو بولتا ہے copy نہیں کرنا کیا کر رہا تھا آپ نے نئی بھی copy کی پھر آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑتے ہو گصہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو جو آپ سے superior ہے نا اکثر ہم گصہ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر گصہ اتارتے نہیں ہے اس کو گصہ دکھاتے نہیں ہے گصہ ہم کو اس ٹائم نہیں آتا ہم اپنے آپ کو روک ہی لیتے ہیں ہم اپنے سے junior اپنے سے چھوٹے اپنے سے کمزور لوگوں پہ ہی گصہ دکھاتے ہیں ابھی آپ سے لڑنے کے لئے کوئی آ جائے آپ سے چار گناہ بڑا تکڑا ایک دام ہٹا کٹا آدمی تو کیا آپ اس کے اوپر گصہ کروگے ارے بھائی جانے دینا ہو گیا گلتی ہو گئی ابھی بائیک ہی کسی سے ٹکرا جاتی ہے اب کوئی مرسیڈیز کار والا ہے اور اس سے آپ کی بائیک ٹکرا جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی ہی گلتی تھی وہ باہر نکلتا ہے اور آپ کو کچھ بولتا ہے سپورٹ ٹھیک ہے یار انکل سوری جانے دور ٹھیک اور نکل جاتے ہیں اب سائیکل والا آ جائے سائیکل سے ٹکرا جائے آپ کی گاڑی اور کچھ اس پہ آ جائے سکریچ آپ کی گاڑی پہ بائیک پہ ہی بات کر رہا ہوں ہے اگر کوئی سکریچ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہوئے ترے کو دیکھتا نہیں ہے کیا سمجھتا ہے چل کرچہ نکال یادیز دہت ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ سائیکل والا اپنے سے کمزور ہے تو ہم گصہ انہی پہ کرتے ہیں یہ چیزوں کو گوھر کرنا جو ہم سے کمزور ہوتا ہے تو کیوں کرنا گصہ ابھی جیسے میں اپنی بات کروں میرے ساتھ میں بائیک ڈرائیو کرتا ہوں سکوٹر تو کوئی ٹچ ہو جاتی گاڑی تو ٹھیک ہے نا it's okay all is well اور میں کہا کرتا ہوں سمارٹ طریقہ نکالتا ہوں اگر کچھ بڑا بھی ٹچ ہو جاتا ہے کچھ ٹوٹ فوڑ بھی جاتا ہے تو اپنے وہ خرچہ نہیں مانگنا ہے سمارٹ طریقہ ہے کہ میں نے اس کا انسورنس کرا کے رکھا ہے اگر کچھ ہو بھی گیا تو انسورنس والے کو دے دی فری میں بن کے آ جائے گی روڑ پہ گاڑی کو کھڑا کیا اور ایک دام پیسہ نکال کچھ نکال چال یہ وہ کرنے کیا ضرورت ہے اب کوئی انسان کیا جان بجھ کہ آپ کو ٹھوکے گا یا ٹھوکے گا نہیں نا کچھ گلتی سے ہو جاتا ہے کسی ریزن کی وجہ سے ہو جاتا ہے کوئی جان بجھ کے کچھ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو اڑا دینا ہے ہاں وہ ہندی موویز میں ہوتا ہے کہ ایک ٹرک آتا ہے اور کار کو اڑا کے پانی ٹھیک ہے اور وہ پلانڈ ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا لائف میں کہیں نہیں کہیں ایسی سچویشن بھی ہوتی ہوگی کیونکہ جو موویز بنتی ہیں نا وہ ریل لائف سچویشن اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے ہی بناتا ہے چاہے ڈائریکٹر ہو یا جو بھی ہو جو بھی ہوتا ہے وہ ایس پر در سچویشن یا کچھ چیزیں ایمیجینیشن پر بنتی ہیں کہ ایمیجینیشن ہوتی ہے ان کی آپ ہالی وڈ موویز دیکھو تو ان کی ایمیجینیشن ایمیجینیشن اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ کہاں کہاں پہنچ کے کیا کیا بنا دیتے ہیں تو ایمیجینیشن ہے ایک تو کہ ہم جتنا سوچتے ہیں اس حساب سے ہم ایکٹ کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کیا کہ ہم جو آس پاس دیکھتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ اس کے اکارڈنگ ایک کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے